اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں بشیر چودری اور اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی کی معروف اور تاریخی لال حویلی کے باہر راولپنڈی کی سیاست کا ذکر ہو اور لال حویلی کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا لیکن اب کی بار راولپنڈی کے اس لال حویلی کے مکین کے لیے سیاستی منظر نامہ بلکل بدلہ ہوا ہے صورتحال کچھ یوں ہے کہ شیخ رشید جو کہ راولپنڈی سے ہمیشہ سے ایک اہم انتخابی امیدوار کے طور پر میدان میں اترتے ہیں اور انہیں کئی ایک حلقوں کی آشیر بات بھی حاصل ہوتی ہے اب کی بار وہ مشکل میں ہیں اور اس وقت وہ جیل سے دو قومی سمبلی کے نشستوں پر الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ حنیف عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان سے ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں انیف عباسی جیل میں تھے بلکہ وہ اس وقت سزا یافتہ ہو چکے تھے تو اس ساری صورتحال کو لے کر دو آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو ہونے والے انتخابات راولپنڈی شہر کی سیاسی صورتحال یہاں پر امیدواروں اور علاقے کے مسائل کے حوالے سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں آئیے راولپنڈی شہر دیکھتے ہیں اور یہاں کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں اپنے آپ کو فرزند پاکستان کہنے والے شیخ رشید کوئی ساتھ صرف یہی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت جیل میں ہے بلکہ ان کے ساتھ ایک اور سیاسی مسئلہ اور مشکل یہ بھی ہے کہ ان کی اتحادی تحریک انصاف نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان کے مقابلے میں شہریار ریاض کو سیاسی میدان میں اور انتخابی میدان میں اتار رکھا ہے جس سے شیخ رشید کی سیاسی پوزیشن کو ایک دچکہ پہنچا ہے یہ راول پنڈی کا موچی بازار ہے اور اسے شیخ رشید کا عبائی علاقہ بھی سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ لال حویلی سے چند قدم دور ہے اور ابھی چند لفے قبل یہاں سے حنیف عباسی گزرے ہیں اور مختلف دکانوں پر جا کر اپنی کمپین کر رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ مان رہے ہیں ایسے میں شیخ رشید جیل میں موجود ہیں اور تحریک انصاف کے شہریار ریاض اپنی انتخابی مہم اس طرح سے نہیں چلا پاسکے جس طرح کے تحریک انصاف روایتی انداز میں اپنی انتخابی مہم چلاتی ہے تاہم پیپلز پارٹی جن کے امیدوار یہاں پر اگرچہ زیادہ مضبوط نہیں ہیں اس کے باوجود انہوں نے لیاقت باغ میں ایک بڑا جلسہ کیا ہے راولپنڈی ڈویئن کی قومی اسمبلی کی تیرہ اور سوائی اسمبلی کی چھبگیس نشستے ہیں جبکہ راولپنڈی ڈلہ کی قومی اسمبلی کی چھے اور سوائی اسمبلی کی بارہ نشستے ہیں راولپنڈی ڈلہ میں تیس لاکھ سے زائد بوٹر ہیں تاہم راولپنڈی شہر تین قومی اسمبلی کی نشستوں پر مشتمر ہیں جن میں اینے پچپن، اینے چپپن اور اینے ستاون شامل ہیں بے ہنگم اور بھرتی ہوئی عبادی، تعلیم، صحت، دروزگاری اور اسی طرح کے کئی دیگر مسائل راولپنڈی کے عوام کو درپیش ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے منتخب نموائندوں سے یہی امید اور مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں یہی تقاضہ کرتے نظر آتے ہیں کہ وہ ان مسائل کو حل کریں نالا لائی اور اسی طرح کے کئی دیگر منصوبیں کئی برس سے پینڈنگ ہیں، التوا میں ہیں اور اس وجہ سے راولپنڈی کے شہریوں کو ہر سال لکھوں کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے ملک کے دیگر حلکوں کی طرح راولپنڈی میں بھی نوجوان موٹرز کا بڑی تعداد میں اضافہ ہوا ہے جو آٹھ فروری کو ہونے والے انتخابات میں فیصلہ کن ثابت ہو سکتے ہیں فیلحال ہم اسلامباد چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو راولپنڈی کے عوام کسے اسلامباد بھیجیں گے مزید خبروں اور الیکشن سے جڑی معلومات کے لیے آپ وزک کیجئے گا اٹھ مزید خبر WITH把 جانenk提ام 300 سے Bringing نوز شکل کسی بیش تابعہ لوز characterizedude